بسم اللہ الرحمن الرحیم دونوں بھائیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے ہائمہ ہاتون سمیت پورا قبیلہ اس بات سے کافی پریشان ہو جاتا ہے شناز ہاتون اپنے شوہر گلداروں کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ کو تیمور کی بجائے ارتبل کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہے گلداروں اسے تھپڑ مار کر ہیمے سے باہر نکال دیتا ہے ہائمہ ہاتون گلداروں کو سمجھاتی ہیں کہ عورتوں پر ہاتھ اٹھانا ہماری روایات میں نہیں ہے اس لئے ابھی جا کر اپنی بیوی کو واپس لے کر آو یہاں سے آج کے اٹھارویں ایبیسوٹ کا آغاز ہوتا ہے گلداروں اپنی والدہ کی بات مان لیتا ہے دوسری جانب ارتبل روشان اور نورگل کو دکھایا جاتا ہے جو غنی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کب واپس آ کر منگولوں کے متعلق کوئی حبر دے گا جس کا انہیں منگولوں سے تلوار نکال کر نورگل سے کہتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ لڑو نورگل پہلے تو منع کر دیتا ہے کیونکہ ارتبل کا ہاتھ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن اپنے آقا کے اسرار کرنے پر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کیونکہ ارتبل کا ہاتھ ابھی ٹھیک نہیں ہوا ہے لیکن اپنے آقا کے اسرار کرنے پر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے مگر ان کی لڑائی زیادہ دیر نہیں چلتی بلکہ محض دو وار کرنے سے ہی ارتبل کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے نورگل اسے دوبارہ ہاتھ تھامنے کو کہتا ہے تو ارتبل اسے منع کرتے ہوئے جواب دیتا ہے کہ ابھی یہ ہاتھ ہتھیار تھامنے کے قابل نہیں ہے قبیلہ میں دیلی دمیر ارتبل کے لیے لوہے کا دستانہ بنا رہے ہوتے ہیں جو اسے تلوار پکڑنے میں مدد کرے گا وہ اپنے گود لیے بیٹے تاہر سے کہتے ہیں کہ جب ارتبل اپنے ہاتھ میں یہ دستانہ پہنے گا تو وہ اپنی تلوار سے تمہارے والدین اور میری بیٹی شاہینہ کے قتل کا بدلہ لے گا اس کے بعد گلداروں کو دکھایا جاتا ہے جس کے سپاہی اسے بتاتے ہیں کہ جس تاجر احمد کو آپ نے ہمارے لیے بھیجا تھا منگولوں نے ان کو قتل کر دیا ہے گلداروں تیمور سے کہتا ہے کہ منگول ہماری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس لیے انہوں نے تاجر احمد کو مار دیا تاکہ ہمیں سردیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تیمور کہتا ہے کہ ہم نے جتنا سوچا تھا یہ اس سے کافی مشکل ہے گلداروں پوچھتا ہے کہ اگر ارتول کی بات سہی نکلی کے نویان پوری سردیاں سکون سے نہیں بیٹھے گا تو دودرگا قبیلہ کب تک کائی قبیلے کو اپنے نوالے میں حصہ دار رکھے گا جس پر تیمور سوچ میں پڑ جاتا ہے ناظرین کائی قبیلے کا ایک جنگجو گنکوت جس نے حمزہ کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا حمزہ نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ کسی طرح بچ کر قبیلے پہنچ گیا اس کی قبر پر تیل لگا ہوتا ہے اس نے گلداروں کو بلوا کر حمزہ کے متعلق بتایا کہ وہ غدار ہے اس نے قبیلے والوں کو دھوکہ دیا ہے وہ اپنے ساتھ گیارہ سپاہی بھی لے گیا ہے گلداروں کہتا ہے کہ وہ بھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے اس لیے ہمیں ان کے پیچھے جانا چاہیے تیمور اور گلداروں چند سپاہیوں کے ہمراہ جنگل میں اس کی تلاش کے لیے نکل جاتے ہیں دوسری طرف سردار خوشنود ہائمہ ہاتون کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تیمور نے بلکل ٹھیک کہا تھا حمزہ اور عبد الرحمن غدار ہیں حمزہ نے کائی قبیلے کے ایک جانباز کو زخمی کر دیا اس لیے اب تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا ہمیں عبد الرحمن کو سزا دینی ہی ہوگی تاکہ وہ دوسرے غداروں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے گلداروں اور تیمور حمزہ کا پیچھا کرتے کرتے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے نشانات انہیں راستے کا پتہ لگانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں کچھ آبش تیمور سے کہتا ہے کہ شاید وہ آگے ہمارے لیے کوئی جال بچھا کر بیٹھے ہوں اور ان کے ساتھ منگولی فوج بھی ہو جس پر گلداروں اپنے آدھے سپائیوں کو دوسرے رستے سے آنے کا کہتا ہے تاکہ اگر یہ کوئی جال ہوا تو یہ اس میں فسنے کی بجائے حمزہ اور منگولوں کو فسا کر مار دیں دوسری چانی برتگل روشان نورگل قبیلے واپس پہنچتے ہیں تو دیلی دمیر انہیں حمزہ کی غداری کے متعلق بتاتا ہے کہ اس نے قبیلے سے غداری کی ہے اور اپنے ساتھ گیارہ سپاہیوں کو بھی لے گیا ہے حمزہ کی غداری کو دیکھ کر سردار حشنود اب عبد الرحمن کو پھانسی دینا چاہتا ہے جس کے لئے اس نے جرگہ بھلوایا ہے دیلی دمیر کی بات سن کر ارتگل سیدھا جرگے کی جانب جاتا ہے جہاں سردار حشنود دونہ قبائل کے سرداروں کے ساتھ مل کر قبیلے کے لئے حفاظتی تدابیر اور عبد الرحمن کو موت کی سزا دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں ارتگل حمزہ میں داخل ہو کر کہتا ہے کہ ابھی بھی حفاظتی اقدامات کے لئے دیر نہیں ہوئی ہے آپ کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ آپ اپنی زب چھوڑ کر میری بات مان لیں تو جس پر سردار حشنود اسے منع کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہاری اس جرگے میں کوئی جگہ نہیں ہے اس لئے تم اس طرح یہاں داخل نہیں ہو سکتے یہاں سے فوراں چلے جاؤ مردل سردار حشنود سے پوچھتا ہے کہ آپ ایک سپاہی کی ودداری کی سزا دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو کیا یہ اوہوز کے قوانین میں ہے اگر کوئی اصلی مجرم نہ پکڑا جائے تو اس کی جگہ کسی بھی معصوم کی جان لے لی جائے ہائمہ حاتون ارتغل کو چپ کرواتے ہوئے بتاتی ہیں کہ ہم ابھی اس مدے پر بات کر رہی ہیں ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ارتغل قبیلے کے سرداروں کی جانب متوجہ ہو کر کہتا ہے ان سرداروں کو اپنی غیر ذمہ داری اور احمق فیصلے کی بہت بھاری قیمت چکا نہیں پڑ سکتی ہے اس وقت انہیں الزام لگا کر قربان کرنے کے لیے کوئی مظلوم شخص چاہیے اور اس قربانی کے لیے وہ مظلوم عبد الرحمن ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گا میں ایک معصوم انسان کی جان ان احمق سرداروں کی وجہ سے زائن نہیں ہونے دوں گا اتنا کہہ کر یہ جرگے سے نکل کر عبد الرحمن سے ملنے جاتا ہے لیکن سپاہی اسے عبد الرحمن سے ملنے نہیں دیتے مگر ارتغل انہیں مار کر اندر داخل ہو جاتا ہے ارتغل عبد الرحمن سے کہتا ہے کہ تم فکر نہ کرو میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اس کے بعد یہ تیمور اور گلداروں کے پیچھے جنگل میں حمزہ کی تلاش کرنے نکل جاتا ہے تیمور اور گلداروں ابھی جنگل میں حمزہ کی تلاش کر ہیرے ہوتے ہیں کہ حمزہ چھپ کر گلداروں پر تیر سے حملہ کرنے لگتا ہے تب ہی ارتغل پیچھے سے آ کر اس کے گلے پر تلوار رکھ کر اسے روک دیتا ہے ارتغل حمزہ سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے قبیلے سے غداری کیسے کر سکتے ہو حمزہ جواب میں کہتا ہے کہ مشرقی وسطہ کی جہالت کو کسی نے تو ختم کرنا ہی تھا اس لیے اس کا ذمہ میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا یہ زمراری تمہاری تھی لیکن منگولوں کے سامنے جھکنے کی بجائے تم نے اپنا اور اپنے قبیلے کی تقدیر کا فیصلہ خود ہی کر لیا ہم کبھی بھی منگولوں کی فوج سے جیت نہیں سکتے اس لیے میں نے ان کا ساتھ دیا ارتغل اسے مار کر زمین پر گھرا دیتا ہے اتنے میں باقی سپاہی بھی باہر نکل آتے ہیں جنہیں حمزہ نے کائی قبیلے سے غداری کرنے پر اپنے ساتھ ملا لیا تھا یہ ارتغل پر حملہ کر کے اسے زمین پر ڈھیر کر دیتے ہیں حمزہ اس کے زخمی ہاتھ پر پاؤں رکھ کر کہتا ہے کہ اب تمہاری سرداری حتم ہو چکی تم ایک معذور کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہے اب میں قبیلے کا سردار بنوں گا اور تمہیں میرا حکم ماننا ہوگا ارتغل کہتا ہے کہ میں تم غداروں کا حکم کبھی بھی نہیں مانوں گا اس لیے تم ابھی کے ابھی مجھے قتل کر دو حمزہ اسے زندہ چھوڑ کر کہتا ہے کہ ابھی تمہاری موت کا وقت نہیں آیا نویان تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارے گا اتنا کہہ کر یہ لوگ ارتغل کو باندھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہی پر آج کے اپیسوڈ کا احتتام ہو جاتا ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں تاکہ آپ کے دوست احباب کو بھی اسلام کے وقار کی ہاتھ تر لڑنے والے بہادروں کے متعلق معلوم ہو سکی ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیں ہم پھر آپ کی حدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا اور اپنے پیاروں کا حب سا حیال رکھیے گا اللہ نگبان